اسلام علیکم دوستہ امید ہے آپ سے پہلے خیرستوں کے بات کریں گے امان میں کرونا کیسز کے بارے میں فری ٹیسٹ کے بارے میں ہوتل کورنٹائن کے بارے میں مزید سکتیاں کی جاری ہیں اس کے علاوہ پاکستان نے باروہ موالے کے لیے فلائٹ اپریشن جب وہ مطل کر دیا ہے اس کے بارے میں آج 21 مارچ 2021 اتوار کا دن ہے اور پچھلے تین دن میں امان کے اندر 1665 کرونا کے کیس رپورٹ ہوئے دو وفات ہوئی انہ اللہ وانہ اللہ حراجیون امان میں کرونا کیسز کی کلدداد 150800 ہو چکی ہے جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی کلدداد 14100 ہے اور وفات پانوالوں کی کلدداد 1622 ہے دعا کریں انہ اللہ تمام وفات پانوالوں کی مقربت ہے انہ کے لوحکین کو صبر و جمیل عطا کرے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو سفائی کاملہ عطا فرمائے ہمارے پرائم منسٹر ان کے لیے خصوصی دعا کیجئے انہ اللہ ان کو جلد صحتیاب کرے اس کے علاوہ ہے جتنے بھی لوگ امان میں ہوتل کے اندر کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف ہوتل بکنگ دکھا گئے روم میں چلی جاتے ہیں گھر میں چلی جاتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے قرونی کاروائی کی جائے گی اور ان کی انسپیکشن ہوگی ہوتل کے جو ڈیٹا ہے وہ بھی چیک کیا جائے گا ادھر انہوں نے بکنگ لی ایسا نہ ہو کہ دمی بکنگ لی شو کروائی اور منی منی تو کوشش کریں گے اگر آپ بھی کروانا ٹائن کے لیے ہوتل میں بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں بکنگ کی ہوئی ہے تو وہی پر سٹے کریں اس کے علاوہ ہے کرونا کا فری ٹیسٹ کیا جائے گا کرونا کا فری ٹیسٹ کیا جائے گا مسندم کے اندر مادہ جو پلیس ہے وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگ کے لیے کرونا کا فری ٹیسٹ ہے اوفر کیا گیا ہے منیسٹر ہیلتھ کی جانب سے اور ایک سال میں چار دفعہ وہ کرونا کا فری ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور مسندم ہی وہ پہلی جگہ جہاں پر دو ہزار سے زیادہ لوگوں کو جو ہے ویکسین لگائی جا چکی ہے اس کے علاوہ ہے پاکستان نے جن بارہ موالک کی فلائٹ بند کی ہیں ان میں صرف افریقہ کے موالک شامل ہیں بہت سارا تباکو پھلا جاتی فلائن ملگ دی فلائٹ امان کا کیا ہوگا فلائن کا یہ ہوگا تو صرف افریقان کنٹریز ہیں ان کی فلائٹ بند کی گئی ہیں اس کے علاوہ امان سے جاری دے گا لیکن کرونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سکتی کر دی گئے پہلے اکتیس مارج تک کا ٹائم دیا گیا تھا اب وہ بڑھا دیا گیا ہے یعنی اپریل مہی میں بھی جو ہے اب جتنے بھی لوگ امان سے جائیں گے یا کسی بھی دوسرے ملک سے پاکستان کے لئے سفر کریں گے ان کے لئے لازمی ہوگا کہ وہ بہتر گھنٹے پہلے کرونا کا ٹیسٹ کرویں اور نیکٹیو رپورٹ جا وہ ان کو شو کرنا ہوگی اس کے علاوہ جیسے کہ مزید اپڈیٹ ساتھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ اللہ حافظ